اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہم نے پانچ اصاف جمع کی ہیں اس طریقے سولوں کو پانچ سے ملٹیپلائی کر لیں تو کل کتنی اصاف بن گئے ہیں اتنی ایٹی 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 ون ایٹی بننے چاہیے ہیں اچھے ایٹی یہ اخلاق و صفات بن گئے ہیں گوہ ہے کہ یہ اخلاق و صفات اولیاء اللہ کی ہیں ان کے نقش قدم پر انسان جو چلتا چلا جائے گا ان اخلاق و صفات کو اپنے اندر پیدا کرتا چلتا جائے گا اسی درجی میں اس کو بھی لائت و معرفت اللہ تبارک و تعالی عطا کرتے رہیں گے تو آج سولوی قسط اور آخری قسط ہے اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالی علقہ کریں گے تو اگلا کوئی سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے تو جہاں تک آج کی پانچ صفات میں سے جو پہلی صفت کا تعلق ہے ایک اولیاء اللہ کی اصاف میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ حکام اور عمرہ سے الہدہ رہتے ہیں وقت کے جو عمرہ حکام ہیں یا امیر لوگ ہیں ان سے دور رہتے ہیں تو حکام اور عمرہ سے جو دوری جو ہے یہ ان کا ایک وصف ہوتا ہے مقصد ہی ہوتا ہے کہ جب ان عمرہ کے پاس جائیں گے عمرہ کے پاس بیٹھیں گے ان کے محلات میں جائیں گے ان کے درباروں میں جائیں گے ان کی عظمت دل میں بیٹھے گی تو عظمت جب دل میں بیٹھے گی تو اللہ کی عظمت کی یہ بات منافی ہے کہ اللہ کے غیر کی عظمت ان کے دل میں بیٹھے یہ وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کے جو متقدین یا خود اولیاء قاملین اگر درواز تک کبھی پہنچ بھی ہو کسی شریف مسئلت کے تحت تو اس وقت حکام کو وہ ڈانٹتے اور تنبی کرتے ہیں ان کو عدل پر قائم رہنے کی تلقین کرتے ہیں ان کو ظلم سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں تو گئے کہ اپنا حق ادا کرتے ہیں اور مقصد ہی ہوتا ہے تاکہ ان کی وہ جو زرق برک جو زندگی ہے جو ان کے جو اولیاء اللہ کی جو عمرہ خیان و شوق نظر آتی ہے تو اولیاء اللہ کے قلب پر اس کا کوئی اثر پیدا نہ ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے تو بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ لاؤ لگا رکھی ہوتی ہے اس لئے اس کے غیر کی طرف وہ نگاہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے یہ وجہ ہے کہ امام عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی نے جو اپنے صاحب زادے کو بھی یہ نصیحت کی کہ امیروں کے دروازے پہ نہیں جانا اس لئے کہ امیروں کے دروازوں پہ جاؤ گے تو پھر تمہیں کیا ہوگا تمہیں اپنے گھر کے دروازے کی جو وقت دل سے نکل جائے گی گویا کہ ان کا بڑا محل دیکھو گے تو اپنے گھر کی ناشکری پیدا ہوگی طبیع عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ تعالی جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور فقی گزرے ہیں اور والیہ کاملین میں شامل ہوئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا رہا ہوں زندگی بے چین رہی اسے تھے تو ان امیرزادوں کو دیکھتا تو ان کے لباس و پوشاک کو دیکھتا تھا تو میں پھر قیمتی پوشاک بنانے کوشی کرتا تھا لیکن جیسے میں ان کی محفلوں میں جاتا تو پتہ چلتا کہ کسی امیرزادے نے مجھ سے بھی زیادہ قیمتی پوشاک پہن رکھی ہے تو فرمایا کہ پوری محفل کے اندر میں بل کو مایوس اور اداس ہو جاتا اور بد مدہ میری زندگی ہو جاتی فرمایا اسی طرح میں باوجود اس کے کہ باپ کا پیسہ خوب اپنے آپ پر خرچ کرتا لیکن میں مایوسی اور اداسی کے اندر رہتا تھا لیکن جب سے میں نے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا شروع کیا اور غریبوں کے ساتھ میں نے تعلق بنا لیا اور غربہ کے دسترخانوں پر بیٹھنے لگا تو میرا ہر لمحہ اللہ کے شکر میں گزرتا ہے سبحان اللہ کیوں میں شکر کرتا ہوں گے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بہت کو جاتا کر رکھا ہے اور یہی حدیث کا بھی مفہوم ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ ابو ذر تو اب دنیا کے معاملے میں اپنے سے جو نیچے والے کو دیکھ تاکہ تیرے اندر شکر پیدا ہو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ تاکہ تیرے اندر حمد پیدا ہو تو یہ ان کا ایک خاص بسو ہوتا ہے کہ وقت حکام اور عمرہ جو ہے وہ ان سے علیہ دے رہتے ہیں اور دوسرا وصف ان کے اندر اخفہ کرامت یہ اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں اپنی کرامتوں کو ظاہر نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ ظاہر ہے کہ کرامت کو ظاہر کریں گے فرمایا کہ ان کے ہم اثر ان پر اطراز کریں گے انکار کریں گے بال لوگ اس کرامت کا انکار کریں گے تو انکار کر کے وہ دین کی جو ابتری کے اندر گریں گے وہ گناہگار ہوں گے لہٰذا یہ کوئی شریف مسئلت اگر نہ ہو تو اس وقت تک یہ اپنی کرامت کا اظہر نہیں کرتے لیکن اگر کوئی شریف مسئلت ہے کہ کسی کی اسلام مقصود ہے کسی بات کا جواب دینا مقصود ہے وضاحت کرنا مقصود ہے تو تو یہ اظہر کرتے ہیں اور اس میں بھی تحدیث نعمت کی نیت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ نعمت دی اس نعمت کا اظہر کرنا بھی جو ہے شکر نعمت ہے لہٰذا اس وجہ سے تحدیث نعمت کو طور پر بیان کرتے ہیں برنہ یہ اپنی کرامت کو چھپاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے ہماری حقیقت کیا ہے یہ تو رب کریم کی عنات ہے انہیں ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے اس وجہ سے آج ہم لوگوں کی نظر میں موازد نظر آتے ہیں لیکن ہم اپنی حقیقت کو اس چیتر جانتے ہیں ہمیں جتنا علم ہیں اتنے علم پر ہمارا عمل نہیں ہے لہٰذا جتنا زیادہ ان کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے یہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ فاسق سمجھنے لگتے ہیں کیونکہ یہ سوچتے ہیں میرا علم جتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے اتنے سارے علم پر میرا عمل نہیں ہے جب عمل نہیں ہے تو عمل نہ ہونا ہی تو فسق ہے تو گویا کہ لغوی معنی میں ہم تو یہ کہیں گے لغوی معنی میں وہ فسق اپنے اوپر اطلاع کرتے ہیں ورنہ اسطلائی اور شریع معنی میں تو وہ فاسق نہیں ہیں وہ تو وقت کے علیاء اللہ ہوتے ہیں لیکن ان کی قصر نفسی ہے کہ اپنے آپ کو اس درجے میں فاسق سمجھتے ہیں تو یہ اخفہ کرامت یہ ان کا خاص وصف ہے اور تیسر وصف ان کا جو ہے تفقد احباب تفقد احباب کا مطلب ہے اپنے دوست و یاروں کی فکر کرتے ہیں ان کے دوست احباب میں کوئی نظر نہیں آیا اس کی خبرگیری کرتے ہیں اس کا حال پوچھتے ہیں اس کے گھر جاتے ہیں اس کی خیری پوچھتے ہیں تو گویا کہ اپنے احباب کا خیال رکھتے ہیں اور ان کا حال پوچھتے ہیں اس نیت سے پوچھتے ہیں کہ اگر اس کو کھانے کی ضرورت ہوگی تو اس کو کھانا پروائیڈ کروں گا پینے کی ضرورت ہوگی تو اس کو پانی پروائیڈ کروں گا کپڑا لتتا ہے اس کو چاہیے تو گویا کہ سچی نیت سے اس کا حال پوچھتے ہیں اور اس بات کو منافقہ سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ شخص آپ کا حال پوچھے اور وہ قلبی طور پر اس کے لئے تیار نہ ہو کہ وہ اگل اگر اپنا حال بتائے کیا ہے میرا یہ برا حال ہے میرے پاس نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ پیننے اڑنے کو ہے اور وہ اس کی مدد نہ کر پائے یا مدد نہ کرنے کی نیت رکھتا ہو فرمایا کہ یہ جو منافق ہے لہذا فرماتے ہیں کسی کا حال بھی کوئی پوچھے تو سو سمجھ کے پوچھے اس لئے کہ اس نیت سے پوچھے کہ میں اس کا حال پوچھ رہا ہوں اگر اس نے اپنا ابتر حال بتایا تو پھر میں یقین اس کی مدد بھی کروں گا اگر اس کی یہ نیت نہیں ہے ایسے چلتے جلدے حال پوچھ لیا اور آج کل کی دنیا میں عام ریوائے آج کیا حال ہے چلتے چلتے فرمایا کہ اتنی جلدی میں پوچھتے ہیں فرمایا کہ اس کا جواب سننے کی زہمد بھی نہیں کرتے فرمایا کہ یہ یہ قیفت یہی درست نہیں یہ ایک رسمی ایک الفاظ کی ادائیگی ہے فرمایا کہ یہ ان کو پسند نہیں یہ جب کسی کا حال پوچھتے ہیں تو سچی نیت سے پوچھتے ہیں اس میں یہ تعلیم ہے کہ آپ بھی کسی کا جب حال پوچھیں تو سچی نیت سے پوچھیں کہ اگر اس نے اپنا کوئی حال بیان کیا تو اس حال کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار رہے ہیں تو یہ ان کی حالت ہوتی ہے اور چوتھی یہ ان کا وصف ہے یہ شیطان کے ساتھ مقابلہ شیطان کے حربے اور ان کی چالوں پر نظر رکھتے ہیں کہ شیطان کس راستے ان کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے شیطان کس راستے سے ان کا راستہ کاٹ رہا ہے یہ اس پر نگاہ رکھتے ہیں اور شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے گویا کہ یہ ان کی کیفظ ہوتی ہے یہ ایسے نہیں کہ چلے جا رہے ہیں ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ شیطان کی طرف پلٹیا دے رہا ہے اس لئے تو فضیل ابن آیاز رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرمایا کہ شیطان یہ کہتا ہے شیطان یہ کہتا ہے کہ اگر ان تین چیزوں میں سے ایک چیز میں بھی اگر میں کامیاب ہو گیا تو میرے لئے کافی ہے کیا پہلی یہ کی میں کسی شخص کو خود پسندی میں مبتلا کر دوں کہ وہ اپنے آپ کو بس سب کوئی سمجھے تررمغان سمجھے باقی سب کو nothing میں ہی میں ہوں باقی کچھ بھی نہیں فرمایا اگر میں نے اس کو اس میں مبتلا کر دیا تو شیطان یہ سوچتا ہے کہ میری تخلیق کا مقصد پورا ہو گیا یا فرمایا یا فرمایا کہ اس کو گناہوں سے غافل کر دوں وہ گناہ اور معاشیت کے مبتلا ہے لیکن گناہ معاشی سے توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے تو گناہوں کی غفلت میں اس کے اندر ڈال دوں فرمایا کہ اگر میں اس میں اس میں کامیاب ہو گیا تو وہ سمجھ دے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور تیسرا کہتا ہے کہ یا میں اس کو اس خیال میں مبتلا کر دوں کہ اپنے عمل کو بہت زیادہ سمجھنے لگے وہ سوچے میں تو پانچ نمازیں پڑھتا ہوں لوگ تو پانچ بھی نہیں پڑھتے آج ہم تو تاجیت پڑھتے ہیں لوگ تو فرض بھی نہیں پڑھتے تو گویا کہ اپنے عمل کو بڑا سمجھنے لگے فرمایا کہ اس میں بھی اگر میں مبتلا کر دوں تو اس کا مطلب میں کامیاب ہو گیا اور ایک روایت میں فرمایا کہ چوتھی چیز ہے وہ یہ کہ پیڑ بھر کے کھانا کھلانے لگ جاؤں پیڑ بھر کے کھانا کھانے لگ جائے اور نیکیوں سے اس کی وجہ سے دور ہو جائے زیادہ کسرت تاہم کی وجہ سے اس کے اندر تقاصل پیدا ہوگا نیکیوں اور اطاعت میں تو فرمایا کہ اگر اس میں بھی میں نے مبتلا اس کو کر دیا تو میں کامیاب ہو گیا کوئی کہ ابلیس یہ کہتا ہے لیکن اولیاء اللہ اس پہ نظر رکھتے ہیں کہ ابلیس کس راستے سے بلکہ بلدیچس بات لکھی ہے حضر جنید بغدادی رحمت اللہ لے ان کی خانکہ کے اندر ایک بڑے میہ آئے چٹی داری گلے کے در بڑا تصویل ہٹکایا ہوا ہے اور جہاں بوڑے ضعیف اور خدمت میں پیش ہوئے کہ میں آپ کی خدمت کے لئے رہنے چاہتا ہوں حضر نے کہا ٹھیک ہے رہے جاؤ تو بیس سال ان کی خدمت میں رہے اور وہ کون تھا وہ ابلیس تھا شیطان وہ حلیہ بدل کے آپ کی خدمت بیس سال تک ان کی خدمت میں رہا اب بیس سال رہنے کے بعد اس سے ایک دن اجازت چاہی کہ حضر اجازت ہے میں اپنے وطن واپس جاتا ہوں حضر نے کہا بہت اچھا اجازت ہے فرمایا کہ میں بیس سال آپ کی خدمت میں رہا آپ نے مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں حضر فرمایا تو پہلے دن جب آیا تھا میں اسی وقت پہچان گیا تھا تو ابو مرہ ابلیس ہے تو ابو مرہ ابلیس ہے یہ کہا تو وہ جناب حیران ہو گیا ابلیس کہنے لگا کہ جنید بغدادی میں تیرے جسے آدمی نہیں دیکھا کمال کر دیا بیس سال میں تیرے پاہ کون سے حربے سے میں نے تجھے وار کرنے کوشش نہیں کی اور روزانہ حضرت کو نماز کے لیے حضور کرواتا لیکن میں کہا تھا بیس سال تک آپ پہ حملہ ور نہیں ہو سکا اور میں آپ کو گمراہ نہیں کر پایا کمال ہے آپ جیسا کوئی نہیں ہے جب یہ بات کی حضر فرما دفع ملون مردود ویلیس دفع ہو تو جاتے جاتے مجھے خود پسندی میں مبتلا کر کے جانے چاہتا ہے کہ میں یہ سوچ ہو ہاں میرے جیسا کوئی نہیں میں نے بیس سال یہ تجھ پہ غالب اور حاوی رہا بچ یہ خیال آئے میرا دین برباد تو جاتے جاتے بھی مجھے حملہ کر رہا ہے تو کوئی اس سے اندادہ ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ شیطان کے حملوں کے بارے میں کتنے متعقض رہتے ہیں کہ شیطان کس رات سے حملہ آورو بلکہ بڑی خوبصود روایت آتی ہے کہ ابلیس نے اللہ تبارک وطالعہ سے یہ عرض کیا کہ عربز الجلال تیرے بندے محبت تُس سے کرتے ہیں محبت تُس سے کرتے ہیں لیکن اطاعت میری کرتے ہیں محبت تُس سے کرتے ہیں کہنا میرا مانتے ہیں اور مجھ سے عداوہ ظاہر کرتے ہیں مجھ سے عداوہ ظاہر کرتے ہیں لیکن تیری نافرمانی کرتے ہیں تو یہ بات کی تو یہ آپ کو اپنے بندوں کی حالت عجیب نہیں لگتی اللہ تبارک وطالعہ نے عجیب جواب دیا اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا مجھ سے محبت کی وجہ سے میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا سبحانہ اور تُس سے عداوہ رکھنے کی وجہ سے تیری اطاعت بھی میں نے بخش دی سبحانہ تُس سے عداوہ رکھتے ہیں فرما بھئے یہ عداوہ رکھنا ہی مجھے اتنا پسند آیا کہ تیری اگر اطاعت بھی کرتے ہیں اس اطاعت کو میں نے بخش دیا معاف کر دیا اور مجھ سے محبت کرتے ہیں لہٰذا محبت کی وجہ سے میں نے ان کی نافرمانی کو بھی بخش دیا معاف کر دیا سبحانہ تو گویا کہ پانچ چوتھی جو ہے یہ وصف ان کا اولیاء اللہ کا کہ شیطان سے مقابلہ کرتے ہیں اور پانچوہ اور آخری وصف قلت تام کم کھاتے ہیں کم اس لئے کھاتے ہیں کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ان کی طبیعت پر تکاثل اور بھاری پر نہ ہو اور سیخل کی وجہ سے عبادت کے اندر کتائی ہو خوش و خضو پیدا نہ ہو اور خالی میدیں ہونے کی وجہ سے قلب کے اندر جو خاص قسم کے کیفیات روحانیاں نہ اتریں اس ویسے وہ کم کھاتے ہیں یاد ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی کہ پیٹ پہ پتھر بسوقت بندے ہوتے تھے اور خالی پیٹ ہونی کے وجہ سے اندر سے ہنڈیا کی طرح اُبننی کے آواز آتی تھی لیکن آپ اللہ کے سامنے خوش و خضو کی طرح نماز بدا کر رہے ہیں تو اولیاء اللہ بھی استراری اور اختیاری طور پہ اپنے جو ہے پیٹ کو زیادہ کھانے سے کم رکھتے ہیں تاکہ کم اس لئے کھائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی جب عبادت کریں اس کے خوش و خضو اور پوری تڑپ کے ساتھ اللہ کے سامنے جب جھکیں گے تو اللہ تبارک و تعالی پھر اپنا خاص دور عطا فرماتے ہیں تو گویا کہ یہ وہ پانچ اوصاف جو ہے یوں کل ٹوٹل جو ہے سولہ قسطیں جو ہے اولیاء اللہ کی صفات کے آج مکمل ہو گئی ہیں میں اللہ سے دعا گو ہوں محبت کرنے والے من جائیں جزاک اللہ صاحب یہ بہت بڑا موتیوں کا زخیرہ ہے جو آپ نے ہمارے سامنے رکھ دیا اب اس میں یہ ہے کہ اسی یہ خوبیاں ہو گئی ہیں ان میں سے چند ایک بھی نصیب ہو جائیں تو بڑی بات ہے کیونکہ ہر خوبی اپنے اندر پورا ایک انسٹیٹیوٹ ہے بلک بہت بڑا ایک مقام ہے لیکن اولیاء میں یہ سب کی سب جمع ہوتی ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے